ہم دو بہنیں اکثر تیسری بہن کا ذکر کرتے ہو اس کا مزاق بھی اڑا دیتی ہیں تو کیا یہ جائز ہے یہ غیبت میں داخل ہے ایک مزاق تو وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کو تھوڑی سی تکلیف ہو لیکن پھر وہ خوش بھی ہو جاتا ہے ایک مزاق وہ ہوتا ہے جس سے اگلا ٹینشن میں جانا شروع کر دیتا ہے ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتا ہے یہ جائز نہیں ہے دیکھو ایک بوڑی صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ کیا بوڑی عورتیں جنت میں جائیں گی کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے فرمایا بوڑی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی ان کو ٹینشن ہوئی رونے لگی وہ تو یہ مزاق تھا لیکن اس میں ٹینشن بھی تھی پھر آپ نے فرمایا جوان ہو کے جائیں گی تو وہ خوش ہو گئی تو یہ ٹینشن ایسی ہے کہ جو بعد میں خوشی کا ذریعہ بن رہی ہے بعض دفعہ خوش کرنے کے لئے تھوڑی سی ٹینشن دینی پڑتی ہے ورنہ تھوڑی سی تو تو اس میں پتہ چل جاتا ہے آپ دوسرے کو لیکن اسکولوں میں کالجز میں ہم نے جو ٹائم گزار ہے نا وہ ٹینشن خوش کرنے کے لئے نہیں ہوتی تھی وہ ٹینشن اس میں کہ یہ ٹینشن میں آئے گا ہم انجوائے کریں گے یہ ٹینشن میں آئے گا ہم انجوائے اسکول میں ایک لڑکا تھا اس کا کچھ چھوٹا تھا تو لڑکے اس کو ٹھگنو 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 کہہ کے کے نا وہ اور چھوٹا ہونا شروع ہو گیا بچارہ ٹینشن میں نا اس کو جب غصہ آتا نا تو اسے لڑکے کہتے تھے کہ آساب بھی کمزور ہیں تمہارے برداشت نہیں ہے تمہارے اندر یعنی اس بچارے کو کئی چھوڑا ہی نہیں وہ اسکول چھوڑے کے باگ گیا تو یہ جائز نہیں ہے حرام ہے یہ دفتروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہم نے تو یہ محل بھی دیکھا ڈاکی آرڈ میں تھا میں چھے مہینے میں نے اپرینٹیشپ کی وہاں پہ پاکستان نیوی میں جانے کے لئے تو وہاں کیا تھا وہاں بھی یہی محل تھا میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے نا تو مجھے وہاں کروا دی انہوں نے تو وہاں بھی لڑکے کلاس میں کسی ایک کی پیچھے پڑھ جاتے اس کی ایسی وہ بچارے رونے پہ آ جاتا تھا ہے یہ جائز نہیں ہے یہ تو صاف سورہ حجرات میں اللہ نے منع کی ہے ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو کسی کو ایسے نام سے یاد نہ کرو جس نام کو وہ پسند نہیں کرتا عزت کے ساتھ نام لو اس کا اور ایسا مزاق کرنا کہ کچھ مزاق تو ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ پھل آخر خوش ہو جاتے ہیں اتنی چھڑی شارت تو چلتی ہے دوستوں میں لیکن ایسا کہ وہ برا مان رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے گناہ ہے موسیقی